ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا اس کے گناہ جل کے راک ہو جاتا ہے اس کے ذکر کی لذت اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے مند کی آبادی کا سامان کیجئے آج ایک آنسو صرف ایک آنسو جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت اتا کر دے اللہ اکبر غنہ گار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک کطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے رحمت کا در کو شادہ ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے ربکل کریم اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں رب بڑا ہی کریم ہے مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مالک کی رحمتیں آوازیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے ربکل کریم کیوں مغرور مغرور پھرتا ہے کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چورا کے گزر جاتا ہے پنچگانہ صدائے دل نواز ازان کی آتی ہے ہی آلس علا ہی آلالفلا کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا ماغر رکا بے ربکل کریم وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آجا کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کی آتا پھر اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے مو آجا پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے قدموں سے چل کے آجا ماغر رکا بے ربکل کریم مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے یہ کس کو آواز دی جارہی ہے جو بھاگا ہوا ہے جو مالک کی دہلی چھوڑ کے جا رہا ہے سرکش متمرد باغی اس کو آواز دی جارہی ہے آجا آجا پلٹ کے میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گے آجا میرے بندے اللہ اکبر ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر رکھی جائے ہیں اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھئے ماغر رکا بے ربکل کریم اوہ بھاگنے والے آجا تُو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے اللہ اکبر پھر کہا الکریم ربی کریم پھر آگے فرمایا اللہ زی خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گھوڑا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے کہتا ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شاعر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار میں نے کہا تھا ہمی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک کسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتہ محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتہ ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارہ کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے پاس ایک جملے کو سن لیں اور اس پر تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے یہ جنم دینے والی کا پیار ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تو جس نے خلق کیا ہے ماں نے تخلیق نہیں کیا جنم دیئے تو جو خلق ہے اس کا پھر کتنا گوڑا پیار ہوگا ستر ماں کا زندگی برکہ پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف تو ماں کی گوت چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر آجا اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی تو مالک کا در چھوڑ کے بندہ بھاگ رہے مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں ترہ کریم رب ہوں اللہ زی خالقہ کا دیکھ میں ترہ خالق لگتا ہوں تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے اس نے ترے نقش تراشے تجھے صورت دی تجھے شکم مادر میں زندگی بخشی تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں اتا کی چمکتی پہشانی بخشی دھڑکتا دل دیا تجھے سننے والے کان دیے تجھے بولنے والی زبان دی اے انسان دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسے سجایا سمارا اتنا باغی ہو گیا آج اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں اب بھی تجھے آواز دے رہی ہیں اور جب بندہ اس کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے کوئی کسی نے جرم کیا ہو تو وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اگر سامنا وہ کر بھی لے تو وہ سو مرتبہ جتلائے گا کہ تُو نے میرے سے زیادتی کی لیکن مالک اتنا کریم ہے جب کوئی شخص گناہوں کے بعد پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بن گیا حضرت عمر گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے فوراں سزا دیتے ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی اور یوں ہی موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے ڈر گیا دل میں سچی توبہ کی مالک آج عمر کے کہر سے بچا لے آج کے بعد شراب نہیں ہوئی اور جلدی سے بوتل کو شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا حضرت عمر نے دیکھ لیا تو موقع پہ پہنچ گئے کڑک کے کہا یہ تنی بغل میں کیا ہے تو ڈرتا ہوا کہنے لگا حضور یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب کہا سرکہ ہے پھر حضرت عمر نے کڑک کے کہا نکال اللہ اکبر دل میں کہہ رہا ہے مالک آج عمر سے بچا لے تو جو ہی جب نکالا تو دیکھا وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا جو خدا شراب کو بدل کے سرکے میں تبدیل کرنا پہ جو ہے وہ قادر ہے وہ ہمارے گناہوں کو بدل کے نکیوں میں تبدیل کرنے میں پہ قادر ہے سر محبت میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں اور اپنی ایک ایک ساتھ کو اللہ اس کے رسول کے نام آج موقع ہے آج فرصت ہے کل کا پشتاوہ سوائے رسوائی کے زلت کے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھیں